اسلام علیکم معزی سامین نوول پشیمان کا دوسرا حصہ پیش کر رہی ہوں آئے سنتے ہیں اسما جب پولیس آفیسر کے ساتھ امار کو گرفتار کرنے کے لیے کلاس روم میں جاتی ہے تو اس وقت اس کے دماغ میں رہ رہ کر اسما کا امار کو پھینٹی لگوا کر وہ اسما کو سبق سکھانا چاہتی تھی نہ جانے کیوں اسے اسما کا امار کی طرف داری کرنا بہت زیادہ برا لگا تھا انسپیکٹر کے ساتھ چار سپاہی موجود تھے وہ اسوا کی میت میں کلاس روم کی طرف بڑھ گئے چاروں سپاہیوں نے یوں رافلیں تان رکھی تھی گویا کسی دہشتگرد کا مقابلہ کرنے جا رہے ہوں وہ کلاس روم میں داخل ہوئے ان کے پاؤں کی آہڑ پا کر امار کی آنکھیں کھل گئیں اسوا کے ساتھ پولیس والوں کو دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گیا یہی ہے انسپیکٹر نے اسوا سے پوچھا پکڑو اسے انسپیکٹر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے چیل کی طرح جبٹ کر امار کو دونوں بازوں سے جگڑ لیا یہ کیا انسپیکٹر صاحب امار ششتر رہ گیا تھا یہ تو تمہیں تھانے چل کر پتا چلے گا بچو کہ شریف لڑکیوں کو کیسے چھڑا جاتا ہے اور یونیورسٹی میں بدماشی کا انجام کیا ہوتا ہے وہ حکلائی کو کیسے چھڑا جاتا ہے اور یونیورسٹی میں بدماشی کا انجام کیا ہوتا ہے وہ حکلائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کیوں یہ میڈم صاحب جھوڑ کہہ رہی ہیں انسپیکٹر نے ہاتھ میں پکڑی سٹک اس کے پیٹ میں چبوئی امار نے استحفامیہ نظروں سے اسوا کو دیکھا وہ اسی کی جانب متوجہ تھی میں نے منع کیا تھا نا وہ نخوت بھرے رہدود باتوں سے مان جائیں تو پھر انہیں بھوت کون کہے امار کی بات کا جواب دیئے بغیر ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا اس کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتی ہے لے جاؤ اسے انسپیکٹر درشت لہجے میں بولا اور سپاہی اسے لے کر دروازے کی جانب چل پڑے وہ کلاس روم سے باہر نکلے امار کو یہ تمنانس روم سے اٹھی نہیں سکا تھا اسے کیا پتا تھا اسوا اس کے لئے دل میں اتنی نفرت رکھتی ہے اسے اپنے آپ سے گن آنے لگی تھی پارکنگ میں جا کر سپاہیوں نے اسے دھکہ دے کر جیپ میں بٹھا دیا کلاس روم سے پارکنگ تک بھی وہ کسی تھرڈ کلاس مجرم کی طرح کھینچتی ہوئے سلائے تھے یوں بھی غریب شرفہ کی حد تک پاکستانی پولیس محسانی انداز میں کرتی ہے مرے ہوئوں کو مارنا اور گرے ہوئوں کو گرا دینا اور زندہ درگور کر دینا ہماری پولیس کی فطرت سانیہ ہے انسپیکٹر صاحب اسوا نے پولیس فالوں کو جانے پر تیار دے کرواز دی جی میڈم وہ مستعدی سے پولیس فالوں کو جانے پر تیار دے کرواز دی جی میڈم وہ مستعدی سے نیچے اترا اسے لے کر میری پیچھے پیچھے آؤ جی بہتر وہ سعادت مندی سے بولا وہ تفاخر سے اپنی کار کی جانے بڑھی ڈرائیور نے عدب سے دروازہ کھولا اور وہ اکبی نشیست پر بیٹھ گئی ڈرائیور نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کار آگے بڑھا اکبی نشیست پر بیٹھ گئی ڈرائیور نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کار آگے بڑھا دی پولیس کی جی پیچھے پیچھے آ رہی تھی آدھے گھنٹے کی ڈرائیور کے بعد وہ اسلم شکور خان کی وسیع اور اسکوٹھی کے سامنے پہنچے چوکیدار نے اسوا کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا پولیس کی گاڑی بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی اکڑ کے رکبے پر پھیلی وہ وسیع اور اسکوٹھی کسی محل سے کم نہیں تھی داخلی گیٹ سے اندرونی امارت تک سرخ بجری کے ایک چوڑی روش تھی جس کے جوانب میں درانٹا کی خوبصورت بار لگی ہوئی تھی دائیں بائیں اسٹریلین گھاس کے چوڑے مخملی کتات زوکے بسارت کو دعوت نظارہ دے رہے تھے پام، کجور پام، کنگی پام کے درخت ایک ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے تھے مخملی کتات میں وقفے وقفے پر سرخ کے درخت مورپنک ایروکیریا کے بھوٹے لگے ہوئے تھے مورپنک کی تراش خراش بڑی مہارت سے کی گئی تھی ہر درخت کے تنے کے ساتھ پھولوں کی گول کیاری بنی ہوئی تھی جو موسیطات کے تین اطراف میں بھی پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھی اندرونی امارت ہلکے گلابی رنگ میں رنگی ہوئی تھی اسوا کے اشارے پر ڈرائیور نے کار روکی اور پھر جلدی سے اتر کر اس کے لئے دروازہ کھول دیا وہ کروفر سے نیچے اتری انسپیکٹر بھی جیپ روک کر نیچے اترا اسوا انسپیکٹر کی طرف متوجہ ہوئی اسے نیچے اتارو چلوے سپاہیوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر نیچے گھستی ترا امار خاموشی سے نیچے اتر آیا اس کے چہرے پر ڈر خوف یا گھبرات کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا اب بلاؤ اپنی اسمہ بی بی کو تمہیں چھڑا کر لے جائے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتی ہوئے بولی امار نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا اس دن میں نے تمہیں متنبع کیا تھا کہ جب تک میرے ہمپلہ نہیں ہو جاتے اس عشق وغیرہ سے باز آ جاؤ یہ نظر آ رہی ہے میری کوٹھی ہو رہا ہے کچھ اندازہ کے اسوا یہ نظر آ رہی ہے میری کوٹھی ہو رہا ہے کچھ اندازہ کے اسوا اسلم شکور خان کس بھلا کا نام ہے تمہارا کیا خیال ہے ایک کلاس میں پڑھنے کی وجہ سے ہم دونوں برابر ہو گئے ہیں احمق انسان میرے لباس اور جوتوں کی قیمت سے تمہاری کلاس کے لوگوں کا سالانہ بجٹ تیار ہوتا ہے اور تم تیا محبت سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو منع نہیں کیا تھا کہ اپنی حیثیت پہچانو اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے اسوا نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا میرے نزدیک تمہاری حیثیت سڑک پر پھرنے والے کتے کے آوارہ پلے سے زیادہ نہیں ہے گھٹیا نسل کے نیچ انسان تمہیں میرے نرمے سے سمجھانے کا کوئی اثر طرح اس کی آنکھوں میں کسی جذبے کی جلت نظر نہیں آ رہی تھی نیچے دیکھو غصے سے بھپرتے ہوئے اسوا نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا امار نے خاموشی سے سر جکا لیا آئندہ اگر مجھے فلمی محبت دکھانے کی کوشش کی تو آنکھیں نکال کر چیل کونوں کو ڈال دوں گی بڑا یا مجنوں کی اولاد تھانے جاتا مگر مجھے تمہاری ماں پر ترس آ رہے یاد رکھنا ہمیشہ یہ ترس نہیں آئے گا بڑا یا شادی کرنے والا یہ کہہ کر وہ انسپیکٹر کی جانب مڑی انسپیکٹر صاحب اسے دیکھے دے کر یہاں سے نکال باہر کریں اور ہاں خود کھانا کھا کر جانا جی میڈم کہہ کر انسپیکٹر نے سپائیوں کو اشارہ کیا اور وہ امار کو دیکھے دیتے ہوئے گیٹ کی طرف لے چلے یقیناً وہ اس کی زیادہ سے زیادہ توہین اس لیے کر رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے گیٹ تک وہ سر جھکائے چلتا رہا اس کے احساسات عجیب قسم کے ہو رہے تھے جن کی توجیہ سے وہ کاثر تھا اتنی توہین اور حد تک کے بعد انسان کچھ بہتر سوچنے کے قابل نہیں رہتا مگر اس پر بہت سے اثرات منکشف ہو رہے تھے دنیا میں عزت سے جینے کے لیے دولت کی ضرورت ہر چیز سے بڑھ کر تھی بلکہ پیار و محبت بھی ہر چیز سے بڑھ کر تھی بلکہ پیار و محبت بھی دولت کے مرہونے میں نت ہی نظر آ رہا تھا اس سے پہلے رباب مدسر اور پھر آج اسوہ کی گفتگو کا لب لباب ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی معاشی خلیجی تھی وہ اسوہ کی ضروریات کا کفیل نہیں ہو سکتا بلیت ساری کی ساری دولت کے سامنے ہیچ ہو گئی تھی تھانے دارے سے غیر قانونی طور پر یونیورسٹی سے اٹھا کر تھانے کے بجائے اسلام شکور خان کی کوٹھی پر لے آیا تھا کیونکہ اسوہ دولت مند تھی اور وہ غریب تھا گیٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا تھا اسے باہر نکالنے کے لیے چوکیدار نے زیلی کیا بات تھی کہ وہ نظر چرانے پر مجبور ہو گئی تھی اس کے ساتھ اسے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے دل میں ایک جذبے نصار اُبھارا کہ اسے روک لینا چاہیے توہین کے بھی کوئی حد ہوتی ہے مگر پھر وہ بروقت فیصلہ نہ کر پائی اور وہ باہر نکل گیا اسے باہر نکال کر پولیس وارے فخری انداز میں واپس آئی اور وہ باہر نکل گیا اسے باہر نکال کر پولیس وارے فخری انداز میں واپس لوٹے انسپیکٹر صاحب تعاون کا بہت بہت شکریہ آپ کی وجہ سے ایک شو دے کو میں نے اچھی طرح نصیت کر دی ہے میڈم ہم تو اسلام صاحب کے ادنا سے خادم ہیں یہ لفنگا تو آپ کی رحم دلی کی وجہ سے بچ گیا ورنہ آپ دیکھتی ہیں یہ کس طرح زندگی کی بچ گیا ورنہ آپ دیکھتی ہیں یہ کس طرح زندگی کی بھیک مانگنی کے لیے گڑ گڑاتا اچھا یوں ہے کہ آپ کو اصلی نام تو پاپا ہی دیں گے میری طرف سے یہ رکھ لو کسی اچھے سے ہوتل میں کھانا کھا لینا اسوہ نے پرس میں موجود ساری رقم ان کی جانب بڑھا دی اس کی ضرورت تو نہیں تھی میڈم صاحب مگر آپ کی انایت کا ٹھکرانا بھی بے عدبی ہوگا انسپیکٹر اس کے ہاتھوں سے رقم کو جھپٹا ہوا بولا اسوہ کی نظر میں ادنا سی رقم بھی اتنی خطیر تھی کہ انسپیکٹر اور اس کے ساتھیوں کی باچیں کھل گئی تھی کیا اور جیپ میں بیٹھ کر واپسی کی رالی ابھی تک اسلم شکور خان کی بکشش بکایا تھی جب بیٹی نے صرف کھانے کے لیے اتنی خطیر رقم انہائت کی تھی تو باپ کا انام جانے کتنا ہوتا انسپیکٹر دیل ہی دیل میں اپنی مستدی کو سرہا تھا کہ اسلم شکور خان کی طرف سے کال مصول ہوتی ہی اس نے دیر نہیں لگائی تھی اصل مجلم کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوتی تو یقینا پاکستان میں جرم کا نام و نشان مٹ جاتا گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنا ہلیہ درست کر لیا تھا ظاہری طور پر اسے کوئی زخم نہیں آیا تھا مگر اس کے دل کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے کہ کرچیاں سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھیں اپنے کمرے کی جانب گڑے ہوئے تھے کہ کرچیاں سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھیں اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے وہ خود کلامی کی انداز میں بڑھ بڑھایا محبت ہو چکی پوری چلو اب زخم گنتے ہیں اس کی ماں ببرچی خانے میں تھی جلدی سے کمرے میں گھز کر اس نے کمیز اتاری اور تولیہ کندے پر ڈال کر غصر خانے کی طرف بڑھ گئے اس کے سامنے کے سارے بٹن ٹوٹ گئے تھے اور وہ ماں کے سوالات کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا بیٹے آج دیر کر دی کھانا گرم کر دو اسی غصر خانے کا رخ کرتے دیکھ کر اور ماں نے ببرچی خانے سے آواز لگائی کھانا کھانا کھا کے آیا ہوں ماں آپ بس اچھی سی چائے پلا دیں میں ذرا نہا لوں اسے ذرا بھی بھوک نہیں تھی وہ نہا کر باہر نکلا تو ماں اسے چائے کے برطنوں کے ساتھ اپنے کمرے میں ملی اور اس کی بدقسمتی کہ اس کی اتاری و کمیز ماں کے ہاتھ میں تھی بیٹا یہ بٹن ٹوٹے کیا کسی سے جگڑا ہوا ہے اس کے لہجے میں ہزاروں اندیشے پنہا تھے نئی ماں اس نے جلدی سے بات بنائی یہ مدسر کی مربانی سے ٹوٹے ہیں ہا بھلا وہ کیسے آج ہم دونوں نے ہوتل میں کھانا کھایا کھانے کے بعد میں بل کی ادائیگی کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے روکنا چاہا کہ کھانے کی دعوت اس نے دی تھی اور بل بھی وہی دے گا بس کھینچہ تانی میں اس کا ہاتھ میرے گریبان پر پڑ گئی ارام کر رہے ہوتے ہیں تمہارا پوچھ رہے تھے میں نے بتایا کہ کہیں آوارا گردی کرنے نکل گیا ہوگا بیٹے کے کرتوتوں پر کبھی تو پردہ ڈال لیا کریں اسے مو بنا کر کہا اس کی ماں ہنس پڑی چائے پی کر وہ بستر پر لیٹ گیا جبکہ اس کی ماں برتن اٹھا کر باہر نکل گئی آنکھیں بند کرتے ہی اس کی سوچوں میں اسوہ آدھم کی تھی اس کی متعلقہ گفتگو پر غور کرنے لگا سڑک پر آوارا گھومنے والا کتے کا پلہ وغیر دولت کے میری یہ حیثیت ہے کوئی بات نہیں میں اسوہ آسلام شکور خان جتنی بھی مجھ پر کرز ہیں سب سود کے سمیت واپس کر دوں گا میں تمہیں تمہاری حکارتیں میں تمہیں دولت مند ہو کر دکھاؤں گا تمہاری حکارتیں میں تمہیں دولت مند ہو کر دکھاؤں گا اتنا کہ تمہارے ساتھ دست درازی کرنے پا بھی پولیس مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکے چاہے تم اس وقت جس کی بھی بیوی ہوئیں میں تمہیں معاف نہیں کروں گا یاد رکھنا اسوہ تم نے بہت برا کیا تم نے میرا ہی نہیں میری محبت کا بھی اپوان کیا ہے برا کیا تم نے میرا ہی نہیں میری محبت کا بھی اپوان کیا ہے دھم کی کسرت نے تم سے نطیف جذبات کا احساسی چھین لیا ایک غریب کی محبت اتنی ارزاں ہو گئی کہ اسے کتے سے تشبیح دے ڈالی وہ سوچتا رہا خود سے اہد کرتا رہا اور دولت مند ہونے کی منصوبے بناتا رہا خفا ہو خفا ہو اسوہ نے رباب کے سامنے نشید سنبھالتے ہوئے پوچھا رباب خاموش رہی تھی اب ایسی بھی کیا بے مروتی یار اس ور دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی کل تم نے اچھا نہیں کیا رباب سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی اس کی غلطی اتنی نہیں تھی کہ جتنی تم نے اس کی توہین کی پوری کلاس کے سامنے اس کے مو پر تھپڑ جڑ دے نا کہاں کی شرافت ہے؟ ایسے لوگ شرافت کی زبان سمجھتے کب ہیں؟ اسوہ نے مو بنایا بہرحال اس بارے میں تم سے اتفاق نہیں کروں گے کرنا پڑے گا جی آج دیکھنا اگر تمہارے امار بھائی نے میری طرف دیکھ لیا تو جو جرمانہ کہو گی ادا کروں گے نہیں دیکھا غیرت کا تقاضی تو یہی ہے کہ اسے تمہاری طرف بالکل نہیں دیکھنا چاہیے لیکن وہ جس مرض میں مبتلا ہے مشکل ہے کہ اپنی اس حرکت سے باز آ سکے کلاس روم میں تو شاید وہ خود پر قابو پا لے گا مگر کیفیٹیریہ میں اس کی نظروں کی آوارگی کو رکنا شاید ممکن نہ ہو تو پھر لگ گئی شرط اسوہ نے گئی رباب نے بھی رضا مندی ظاہر کر دی جیتنے والا کوئی اپنی ایک بات منوا سکتا ہے اسوہ نے شرط پیش کی منظور ہے مگر یاد رکھنا ہارنے کی صورت میں میں تمہیں مکرنے نہیں دوں گی یہ تو پتہ چلے گا نا یار کی ہارتہ کون ہے اسوہ کے لہجے میں اعتماد جلک رہا تھا پھر ان کی گفتگو کے دوران کون ہے اسوہ کے لہجے میں اعتماد جلک رہا تھا پھر ان کی گفتگو کے دوران امار مدسر کی ہمراہ کینٹین کے حال میں داخل ہوا لیں جی تیار ہو جاؤ عاشق نامرات پہنچ گیا اسوہ تنزیہ انداز میں بھولی اندر داخل ہوتے وقت دروازے کے قریب کھڑے ہو کر دونوں دوستوں نے کینٹین کے حال میں اندر داخل ہوتے وقت دروازے کے قریب کھڑے ہو کر دونوں دوستوں نے کینٹین کے حال میں ایک تائرانہ نگاہ دوڑائی حال میں دو ٹیبل ہی خالی پڑے تھے ایک میں اسوہ اور رباب کی ٹیبل کے بالکل متصل تھا جبکہ دوسرا ان کی ٹیبل سے دو ٹیبل چھوڑ کر پڑا تھا ہر ٹیبل کے گیر چار کرسیاں پڑی تھیں ہر ٹیبل کے گیر چار کرسیاں پڑی تھیں ان میں سے دو کرسیاں ایسی تھیں کہ ان پر بیٹھ کر برائے راست اسوہ کا دیدار کیا جا سکتا تھا اور رباب کو یقین تھا کہ امار نے انہی دو کرسیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے اسوہ کی سوچیں اس کے برعکس تھیں اس کی آنکھوں میں رہ رہ کر امار کی آخری نگاہ لہرانے اچانک اسوہ کے دل میں شدت سے ہار جانے کی تمنہ پیدا ہوئی وہ خود حیران رہ گئی تھی کہ ایسا کیوں ہے وہ تو جی سے کاثر تھی کر کے بیٹھ گیا رباب کی حیرانی کی انتہا نہ رہی اسوہ کو یوں لگا جیسے کوئی چیز چھناکے سے اس کے انتہا اسوہ تم جیت گئی یار رباب مایوسے سے بولی وہ اس کے واہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امار اتنی آسانی سے اپنے وظیفے سے باز آ جائے گا میں نے کہا تھا نا اسوہ پھیکے لہجے میں بولی جیتنے کے باوجود مایوسی کی ہلکی سی لہر نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مایوسی کی ہلکی سی لہر نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا رباب نے کہا اچھا جناب اب اپنی خواہش بتاؤ تاکہ ماں بدولت اسے پورا کر سکے ایسا ہے کہ اسوہ یہ سوچ کر چند لمحے سوچ میں ڈوب گئی پھر بولی آج بل کی ادائیگی تم کروگی بس رب گئی پھر بولی آج بل کی ادائیگی تم کروگی بس رباب کی لہجے میں خوشکوار حیرت تھی اسوہ نے کہا تمہیں ہرا دیا یہ خوشی کافی ہے یہ لگ بات کہ اس کے لہجے سے بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خوش ہے رباب ہنسی اگر میں جیتی ہوتی تو ایسی شرط منواتی کہ تمہاری طبیعت صاف ہو جاتی اچھا میں بھی سنو سچ بتاؤ تو میں تمہیں یہ کہنا تھا کہ امار کے حال پر رحم کرو اگر زیادہ نہیں تو اسے خود کو دیکھنے سے تم منع نہ کرو کیا تم یہ شرط مان جاتی کیا پتہ ویسے شرط تو شرط ہوتی ہے اسوہ مبہن لہجے میں بولی اچھا چھوڑو یار اس کی اپنی قسمت کیا تم کنار کرتی ہے اور امار ثابت قدم نہیں رہ پایا اسوہ نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے مشورہ دیا چلنا چاہیے میں تھوڑی دیر بیٹھوں گی اور رباب کے جواب پر اسوہ سر ہلاتی ہوئے کھڑی ہو گئی نہ جانے کیوں امار کے اس طرح بیٹھنے پر اسے توہین کا شدید احساس نے گیر رکھا اس نے جان بوجھ کر ایسا رستہ اختیار کیا کہ امار کی نگاہ فوراں اس پر پڑ سکے دروازے کے قریب جا کر اس نے اچانک مڑ کر دیکھا اسی امید تھی کہ امار اسے گھور رہا ہوگا مگر اس کا اندازہ غلط سابق ہوا کلاس روم کی طرف جاتے ہوئے اسے اسمہ نظر آئی وہ سنگی بینچ پر بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں اپنا غصہ ہلکہ کرنے کے لئے وہ اسمہ کی جانب بڑھ گئی اس کے قدموں کی چاپ پر اسمہ نے کتاب سے نظریں اٹھائیں اس کے چہرے پر نفرت بڑے تاثرات پھیل گئے تھے دورانے تاثرات خاطر میں نہ لاتے ہوئے شوخ لہجے میں بولی ہیلو اسمہ امار صاحب کیسی ہو اس کی بات پر بجائے غصے میں پھٹ پڑھنے کی بار ہو گئی تمہارے موں میں گھی شک کر جی کاش اشتہ ہو جائے جواب سن کر وہ سر تاپاس سلگ اٹھی اسے غصہ دلانے کے لئے وہ غیر معذب لہجے میں بولی اپنے یار کا حال بھی پوچھ لینا تھا کہ کل اس کے ساتھ ہوا کیا ہے مس اسوہ جو تم مجھے بار بار امار کے حوالے سے مخاطب کر رہی ہو نا بخدا بہت ہی اچھی لگ رہی ہو اللہ باک تمہاری زبان مبارک کرے کل تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا نا اس کی جزا میں مسٹر امار کو جو مار پڑی اس جناب کی اندر پائے جانے والے عشق و محبت کی سارے جراسیم کا خاتمہ کر دیا ہے تم نے بہت اتنا اچھا نتیجہ نکلا کہ اس کے مقابل تمہاری ساری برائی ہیچ ہو گئی ہے ایک بار پھر شکریہ مس اسوہ میں سوچ کر تھک گئی تھی کہ کس طرح امار کے دل سے تمہاری محبت ختم کروں مگر نہ تو کوئی تجوید سوج رہی تھی اور نہ اسے میری محبت کی قدر ہی آ رہی تھی اگر تمہیں یہ بات درست سے تحلق رکھتا ہے اور تم ٹھہری نواب زادی اسما کے لہجے میں تن سے زیادہ حقائق کے اظہار کی جلک تھی مگر اس کی باوجود اس کی باتیں اس وقت کو بہت بوری لگی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سچ مچ اسما کو خوش خبری سنانے آئی تھی کہ محترچ اسما کو خوش خبری سنانے آئی تھی کہ محترمہ اب امار تمہارا ہوا اور دیکھا جاتا تو امار کو پھینٹی لگوانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اسوا کی جان چھوڑ دے اور اسوا کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد لا محالہ وہ اسما کی جانب متوجہ ہو جاتا یہ اسما کا شمار بھی خوبصورت اور پرکشش لڑکیوں میں ہوتا تھا اور پھر وہ اسے چاہتے بھی تو تھی اس نے تنزیہ لہجے میں پوچھا تو میری نواب زادی ہونے میں شک کی کیا ہے شک کس کمبخت کو ہے بس درخواست ہے کہ اب بھی اگر امار نہ صدرہ تو تم نے ایک بار پھر اسے ہلکی سی درخواست ہے کہ اب بھی اگر امار نہ صدرہ تو تم نے ایک بار پھر اسے ہلکی سی اور پھینٹی لگوانی ہے تمہارا تعاون ہمیشہ مجھے یاد رہے گا وہ پاؤں پٹختی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی اسما بھی لبوں پر مسکرات سجائے کلاسروم کی طرف بڑھ گئی تھی اللہ باک تمہاری زبان مبارک کرے تمہارے موں میں وہ اپنی خوابگاہ میں تھی بڑے حجم کی گول بیٹ پر لیٹے ہوئے اس کے دماغ میں اسما کی باتیں گونج رہی تھی وہ اس سے غصہ دلانے گئی تھی مگر اسما بضائے غزب ناک ہونے کے اس کی ممنون و احسان مند ہو رہی تھی یوں بھی تم دونوں کا ملاب ناممکن تھا وہ ایک سفید پوش خاندان سے تارا تعاون ہمیشہ یاد رہے گا بے شرم تعاون جاد رہے گا وہ خود کلامی کے انداز میں بڑھ بڑھائی تھرڈ کلاس خاندان کی نیچ لڑکی تمہیں امار کیوں گھاس ڈالے گا مگر میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں امار اسے گھاس ڈالے یا نہ ڈالے میری بلا سے جائیں دونوں بہار میں وہ کروٹ بدل ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا وہ خود کئی بار بہانے بہانے سے اور کبھی کنکھیوں سے اس کا جائزہ لے چکی تھی شکر ہے جان چھوٹی خواہ مخاف کی بدنامی کس کو اچھی لگتی ہے اس نے مطمئن انداز میں سوچا مگر یہ سوچ ایک طفل تسلی میں سوچا مگر یہ سوچ ایک طفل تسلی ثابت ہوئی پہلے وہ اس کے گھورنے پر سیخ پار رہتی اور اب جب وہ اس حرکت کے باز آ گیا تھا تو اسی عجیب قسم کی بیچینی محسوس ہو رہی تھی وہ سوچنے لگی یہ شاید اپنی اہمیت کے کم ہونے کا احساس ہے یہ کسی کی نظروں سے گرنے کی توہین کا احساس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر وقت اس کی ادنا سی نظر کا متمنی رہنے والا یوں بے روخی برتے گا مجھے حضم نہیں ہو رہا وہ یہ سوچنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے کہ یہ مار کی محبت یا چاہت کی اصول کی تڑپ ہے اگلے دن ایک اور حیرانی اس کی منتظر کی اصول کی تڑپ ہے اگلے دن ایک اور حیرانی اس کی منتظر تھی پہلے امار کلاس روم میں ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا جہاں وہ اسوہ کو آسانی سے گھور سکے مگر اب اس نے اپنی جگہ پہلی رو میں بیٹھنے والے ایک لڑکے سے بدل لی تھی اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ اسوہ کو دیکھنے کے لیے اسے بزمے ساتھ بیٹھی رباب کو کہا دوسرے پیریٹ کی ابتدام نے امار نے اپنی جگہ بدل لی تھی کیا مطلب ہے تمہارا دماغ درست ہے رباب نے دبے لہجے میں پوچھا کیونکہ پروفیسر فرکان کلاس میں داخل ہو رہے تھے کہ کیا ہوا وہ گڑ بڑا گئی اسے یہ بات کرنے والی تم پلس سمجھی میرا مطلب تھا کہ اس کا انداز ایسا ہے جیسے میں اس کے لیے مری جا رہی ہوں اچھا اب خاموشی سے لیکچہ سنو رباب پروفیسر فرکان کو توجہ سے سننے لگی خالی پیریٹ کے دوران کیفیٹریہ میں چاہ پیتی ہوئے رباب اسے جڑک رہی تھی یار اس غریب کی جان بکش دو اب تو اس نے تمہیں گھورنا بھی بند کر دی یار اس غریب کی جان بکش دو اب تو اس نے تمہیں گھورنا بھی بند کر دی ہے اب تانہ زنی کا مقصد تانہ زنی کب کی ہے میں نے تو یوں ہی بات کی تھی اسوا نے جلدی سے صفائی پیش کی اسوا ایک بات پوچھوں جی پوچھو جب پولیس والے ایک بے گناہ کی پٹائی کر رہے تھے تو تمہیں ترس نہیں آیا تھا جب پولیس والے ایک بے گناہ کی پٹائی کر رہے تھے تو تمہیں ترس نہیں آیا تھا بے گناہ کیوں اس نے ایک لڑکی کی زندگی اجیرن کر دی تھی اور بے گناہ ہو گیا یہ سوچو کہ اگر میری جگہ کوئی غریب لڑکی ہوتی تو اسے کتنا تنگ کرتا وہ محترما یہ امکانی گوڑے دڑھانے کے بجائے یہ فریاد سنو کہ جب بری کلاس میں تم نے اس کی موہ پر تھپڑ تک جڑ دیا تھا پھر پولیس کو بلوا کر اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کی کیا ضرورت تھی سزا تو بہرحال وہ کار چکا تھا یہ سزا تو میں نے اسمہ کی بتمیزی کی وجہ سے اس کو دی ہے یاد اسمہ نے میری کلائی پکڑ کر مجھے چیلنج دیا کہ اب میں اسے ہاتھ لگا کر دیکھوں پس میں نے اسے وہ سب کر دکھایا محترما جانتی ہو پوری کلاس کو یہ بات معلوم ہو گئی اور تمام تمہارے گھٹیا فیل اور نیچ حرکت سے برگشتہ ہیں گھٹیا کیوں ایک چچوری لڑکی کی جزا دکھانی تھی اور بس میں تمہاری دوست ہوں لیکن یقین کرو تمہاری یہ حرکت بزاتے خود مجھے اتنی بری لگی کہ بیان سے باہر ہے امار کے اندر مجھے سوائے خوبیوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا اور اگر غربت خامی ہیں تب بھی صرف خامی کی بنا پر اس کی اتنی حد تک اور توہین یہ کہاں کا انصاف ہے یار خوبیوں کا مالک دوبارہ نہیں ملے گا اور پھر تمہاری دولت اس کے اندر موجود واحد خامی کو بھی ختم کر دے گی مجھے تو وہ بہن سمجھتا ہے اور پھر شیدہ بھی تو تم پر ہے تم خود کیوں نہیں اسے خوش آمدید کہتی ہیں اسوہ نے مو بنایا میں مرنا پسند کروں گی میرا خیال ہے بہت ہو گیا اب اس موضوع کی جان چھوڑ دینا چاہیے رباب نے اکتا کر کہا اور مجبوراً اسوہ کو بھی اسبات میں سر حلانا پڑا یار تم نے تو خود کو بلکل بدل لیا ہے مدسر کے لہجے میں تعریف کا انصر نمائی تھا امار نے فلسفانہ انداز میں کہا حریف کا انصر نمائی تھا امار نے فلسفانہ انداز میں کہا حالات بدل دیتے ہیں ورنہ کوئی کب بدلنا چاہتا ہے مدسر ہنسا شاید ڈر گئے ہو ایسا کہہ سکتے ہو اس نے اسبات میں سر حلانا پولیس سے نہیں امار نے نفی میں سر حلانا اس کی نفرت سے جب میں نے یہ جان لیا کہ میرے بارے میں اس کے دل میں موجود نفرت کو میری اس حرکت سے بڑھاوا مل رہے تو مجھے اپنی روش بدلنا پڑی یعنی اب تک اس کی محبت دل سے رخصت نہیں ہوئی امار کے لب مسکرہٹ کے انداز میں کھنچے مگر یہ ایک ناکام کوشش اور جب ہستے ہوئے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں لرستی نظر آئیں تو اسے کوئی مسکرہٹ کا نام نہیں دے سکتا وہ آہستہ سے گنگنایا دل میں ہوتا تو کسی طور نکل بھی جاتا اب تو وہ شخص بہت دور تلق ہے مجھ میں کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ یہ اختیاری فیل تو نہیں ہے کش کر رہا ہوں اور اس کوشش میں بس اتنی سے کامیابی ہوئی ہے کہ اب اپنے افعال پر قابو حاصل ہو گیا ہے پہلے بے بس ہو کر اسے دیکھنے لگتا تھا اب نہیں دیکھتا وہ نہ دیکھوں گا البتہ اس کی نفرت و حکارت کا جواب ایک دن ضرور دوں گا کب یہ میرے رب ہی کو معلوم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خواب کبھی شرمندہ اتعوم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خواب کبھی شرمندہ اتعبیر نہ ہو تمہاری معخر و ذکر بات بلکل درست ہے یہ خواب کبھی بھی شرمندہ اتعبیر نہیں ہو سکتا اپنی حیثیت دیکھو تم تمہیں سے کیسے بدلہ لوگے اور ہاں اگر تمہارے ذہن میں کوئی غلط خیال پرورش پار آئے تو خدارہ کچھ کرنے سے پہلے خیال پرورش پار آئے تو خدارہ کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں کوئی غلط خیال نہیں ہے یار بس دورت مند بننا چاہتا ہوں اتنا کہ اپنے جائز حقوق کے حصول میں مجھے دشواری نہ ہو مدسر نے کہا وہ تو تم یوں بھی حاصل کر سکتے ہو غلط فہمی ہے جنافی اگر غریبوں کو اپنا حق مل جائے تو سارے جگڑے اور فساد ہی ختم ہو جائیں ایک امیر زادی سے فسلی مجھے پولیس کے ہاتھوں زدو کوپ کرواتی ہے کہ میں نے اسے دیکھا کیوں سونے پہ سوہا گا یہ کہ میرے ساتھ یہ بدسلوکی تھانے کے بجائے اس کی کوٹھی میں کی جاتی ہے اب میں لاکھ پیٹوں شور مچاؤں تو بات کی بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کیس بنالیں کہ مجھے جان چھڑانا ہی ان سے مشکل ہو جائے اوہو تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے پتا تو دیا ہے کہ دولت کا حصول خوب تو یہ ہوگا کیوں کر وہ مدسر ہنسا ایم بی اے کرنے کے بعد تم کسی فرم میں جوب حاصل کر کے بہت زیادہ دولت حاصل کرلو امتی لباس بھی ہے نا وہ اس کی تنس کو نظر انداز کرتا ہوا بولا میں اپنا کاروبار کروں گا مثلا کیا معلوم نہیں ابھی تک اس بارے میں سوچا نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں مدسر نے حقائق کا پٹارہ کھولا تم سگرٹ پان کا کھوکھا ڈال لینا ساتھ میں چائے بھی بنانا شروع کر دی سبزی فروٹ کی ریڑی بھی امدہ کاروبار ہے کسی گلز کالج کے باہر سب سے بڑھ کر اگر مکعی کی بھٹے بھون کر بیچو تو ہزاروں میں کھیلو گے امار ایک بر پھر اس کے تنس کو خاطر میں لاتا ہوا بولا اسلام شکور خان اور اس جیسے درجنوں کو تمہارے جیسے مخلص دوستوں نے یوں ہی متون کیا ہوگا خا خا مدسر نے کہہ کے لگایا اسلام شکور خان خاندانی رئیس ہے محترم اور یاد رکھنا ایسے عمرہ شروع شروع میں ہزار قسم کے محترم اور یاد رکھنا ایسے عمرہ شروع شروع میں ہزار قسم کے غلط دھندوں میں ملوث ہوتے ہیں جب خوب دھن دولت کما لیتے ہیں تو پھر اس کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے عام کاروباری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس زمن میں جناب کالے دھندے میں ہارڈ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان یہ گسہ پٹا مرہاورہ کتابوں میں اچھا لگتا ہے میرا خیال ہے خالی پیریٹ ختم ہونے والا ہے امار بحث کو ختم کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا مدسر نے اس کی تقلید کی وہ اس وقت یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے تھے اس وقت تقلید کی وہ اس وقت یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے تھے اس وقت کو رباب کے ساتھ کیفیٹیریہ کی طرف جاتے دیکھ کر وہ مدسر کے ساتھ لان میں آ گیا تھا آج کل وہ حد تل وسی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت سامنا نہ کرنا پڑے ہم ہم گھٹیا لڑکیوں کی گھٹیا محبت اسما کو امار گئی اسما نے آج کل امار کے ساتھ ہی بیٹھنا شروع کر دیا تھا امار پتا ہے مکھی ہمیشہ صاف اشیاء کو چھوڑ کر گند ہی پر کیوں بیٹھتی ہے اور اس گندی مکھی کی طرح کچھ لوگوں کی ذہنیت بھی اتنی گندی ہوتی ہے کہ بس گند کی سوچ ہی اس میں پل سکتی ہے اسما کی آواز کافی بلند تھی تاس میں موجود طلبہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے چور کون اسما تیز لہجے میں کہتی ہوئی کھڑی ہوئی اور بے باکانہ انداز میں پولی سارے سن لیں میں امار کو پسند کرتی ہوں اور انشاءاللہ جلد ہی ہم شادی کرنے والے ہیں بس یہ کچھ اور سننا ہے آخر میں وہ اسما کو بس یہ کچھ اور سننا ہے آخر میں وہ اسما کو مخاطب ہوئی تھی واہ خوب امدہ بھلے 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 کلاس میں مختلف طلبہ کی ملی جلی آوازیں بلند ہوئی تھی اسما پلیز بیٹھ جاؤ امار نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے کھینچا اور وہ اسوا کو گھرتی ہوئی بیٹھ گئی اسوا نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا البتہ اسما کی بات نے اس کے تن بدن میں آگ سی لگا دی تھی اسے وقت پروفیسر حاشم کلاس روم میں داخل ہوا اور تمام چیمہ گویاں خاموشی میں ڈھل گئیں سارے پروفیسر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے پروفیسر حاشم کر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے پروفیسر حاشم کا لیکچر شروع ہوا مگر اسوا باوجود کوشش کے لیکچر پر دھیان نہ دے سکی اس کے دماغ میں مسلسل اسما کا تنزیہ لے جب گھونچ رہا تھا میں امار کو پسند کرتی ہوں جلدی ہم شادی کر لیں گے شادی کر لیں گے شادی کر لیں گے پیرٹ کے خاتمہ آہ بلکہ ٹھیک ہوں وہ گھڑ بڑھاتی ہوئے بولی بس سر میں درد ہے میرے خیال ہے مجھے چلنا چاہیے پروفیسر صاحب کے آنے سے پہلے وہ کلاس روم سے باہر آ گئی تھی بشیر احمد کے لیجے میں حیرانی تھی جی ابو جان آپ جانتے ہیں کہ میں نشا نہیں کرتا امار نے اتمنان سے جواب دیا مگر آج مجھے کوئی شک ہو رہا ہے ابو جان میں مزاق کی موڈ میں نہیں ہوں ہاں موڈ میں تو نہیں ہوں مگر مزاق تو کر رہے ہو نا ٹالنے کی کوشش نہ کریں جناب آپ اپنی تعلیم مکمل کریں اور کوئی اچھی سی جواب تلاش کریں ابو جان آپ نے اپنی جواب سے کیا کمالیا ابو جان آپ نے اپنی جواب سے کیا کمالیا تمہیں کسی چیز کی کمی آنے دی بشیر احمد سنجیدگی سے بولا ابو جان میرے نہ کرنے سے حقیقت نہیں بدلے گی کہ میری بہت ساری خواہشات وسائل کی کمی کی بھیمٹ چڑھ چکی تھی امی جان اور آپ نے مجھے اتنی محبت دی کہ شاید ہی کسی کے والدین نے دی ہو مگر یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے کہ ہم غریب ہیں اور غربت جواب کرنے سے کم نہیں ہو سکتی تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں تمہیں بہت ساری خواہشات پوری کرنے میں ناکام رہا ہوں بشیر احمد کے لہجے میں دکھ جلک رہا تھا ہاں مگر مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے کیوں تھا احسان ہے بھئی تمہارا بشیر احمد تنزیہ کہتے ہوئے بولے امار ان کی تنز کو نظر انداز کرتا ہوا بولا اچھا پتا ہے میرے چند کلاس فیلوز ایسے ہیں جو اپنی کار میں یونیورسٹی آتے ہیں ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں لاکھ روپے جمع ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہر ماہ آوچنگ کے لیے ان کے والدین اس نے استطاعت رکھتے ہیں کہ انہیں یہ سہولیات بہم پہنچائیں میں اپنی محدود آمدنی میں یہ سب کیسے کرتا میرے کہنے کا بھی یہی مقصد تھا اور میں نہیں چاہتا کہ اپنی اولاد کو بھی مجھے یہی کہنا پڑے محترم اس گھر کی قیمت چند لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہے اور یہ رقم کسی بھی کاروبار کے حسوس کرتے ہی وہ مسکر آیا ابو جان میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں اگر میں محدود پر مانے پر کاروبار شروع کروں گا اور پھر آہستہ آہستہ اس سے ترقی دوں گا تم سوائے اس گھر سے ہاتھ دونے کی اور کچھ نہیں کرو گے میرا خیال ہے کہ آپ کے بعد یہ گھر مجھے ہی تو ملے گا تو تو میری چیز ہے میں آج چیز ہے میں آج بیٹوں یا کل پھر کوئی خیمہ وغیرہ تو لیتے آنا وہیں پر رہیں گے اب امارت بنان سے بولا آپ کو سرکاری کوارٹر الارٹ ہو سکتا ہے بشیر احمد نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا ایک شرط پر جی اصل بات بتاؤ چند لمحوں کی خاموشی کی بات امار آہستگی سے بولا اصل بات بتاؤ چند لمحوں کی خاموشی کی بات امار آہستگی سے بولا اس کا نام اسوہ ہے اسلم شکور خان کی اکلوتی اولاد ہے اس نے مختصر لفظوں میں والد کو تمام قصہ دھورا دیا تھا پولیس کی بات بھی بے ججک دھورا دی تھی تم شاید مجھے درست نہیں سمجھتے نہیں آپ میرے باپ بھی تو ہیں اور میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا دکھ تو اب بھی پہنچا ہے یقینا پہنچا ہوگا مگر اب تو میں نے اپنے وسائل سے اور مسائل سے نمٹنے کا منصوبہ سوچ لیا ہے بشیر احمد نے مو بنایا جو کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا امار نے فلسفانہ انداز میں کہتا ہے جو کوشش کرنے والوں کو ملتا ہے مطلب ہمارا بے گھر ہونا تیع ہو گیا کچھ پانی کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا ابو جی بس باتیں ہی کرنا سیکھی ہیں خیر کل میں کوارٹر کے لیے درخواست دے دوں گا اور الارٹمنٹ میں ہفتہ ایک لگ جائے گا اس کے بعد تم گھر کا سودا کر لینا یہ کہہ کہ بشیر احمد بشیر احمد مسکرائی ہر چیز تمہاری ہے آج روک بھی دیا تو کل بیچ دو گے بشیر احمد مسکرائے شکریہ ابو جان میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا وہاں بڑی بات ہے جی بشیر احمد مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اس وہاں ساری رات سو نہیں سکی تھی رہ رہ کر اس کے دماغ میں اسمہ کا پر اعتماد لہجہ گھونچنے لگتا جلدی ہم شادی کر رہے ہیں تم مجھے کیا بھاڑ میں جائیں اس نے تلخی سے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے یقیناً یہ اسمہ کی ذات سے نفرت ہے مگر امار سے بھی تمہیں نفرت کرتی ہوں اور دو قابل نفرت اشخاص اگر ایچ ہو جائیں تو مجھے کیا مگر وہ ساری رات سوچ کر بھی اپنی پریشانی کی وجہ دریافت نہ کر سکی امار کو وہ پسند نہیں کرتی تھی اسمہ سے اسے نفرت تھی اس کے باوجی امار کو وہ پسند نہیں کرتی تھی اسمہ سے اسے نفرت تھی اس کے باوجود ان دونوں کی محبت نے اس کے نیند اڑا دی تھی سوچتے سوچتے اسے امار کے ساتھ اپنا رویہ یاد آیا کتنی توہین کی تھی اس نے امار کی لیکن ایک لفظ بھی تو گلے شکوے کا اس کے موں سے نہیں نکلا تھا بلکہ اس نے تو اس واقعے کا اس کی اپنی سہلی رباب اور دو تین دوسری لڑکیوں نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی تھی مگر جس کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تھا وہ ایک حرف شکایت بھی زبان پر نہیں لایا تھا وہ غلطی پر تھا اس لیے خاموش رہا اس کے دماغ میں ایک بوگست دلیل گھنجی اس کے ساتھ اس کی یاداشت میں رباب جرم تو نہیں ہے نا دنیا کی کوئی عدالت اس جرم نہیں سمجھتی دین اسلام اس عمل کی مضمت کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ عورت کو بھی تو چہرہ ڈھاپنے کا حکم دیتا ہے وہ ساری رات الٹی سی دی باتیں سوچتی رہی صبح کی ازان کے ساتھ اسے نیند آ گئی تھی دن چڑے وہ جاگی تو کافی لیٹ ہو گئی تھی خیر تو ہے جناب اسے دیکھتے ہی رباب میں مسکراتے ہوئے پوچھا اسی وقت پروفیسر حاشم کلاس میں داخل ہوئے اس وقت اسے نہیں دیکھ سکی تھی کہ اس کی جانب اس نے پیٹ کر رکھی تھی بس یار کیا بتاؤں ساری رات مووی دیکھتی رہی اس لئے سویرے آنکھ نہیں کھل سکی اچھا بیٹھو پروفیسر حاشم نہیں کھل سکی اچھا بیٹھو پروفیسر حاشم ہمیں گھو رہے ہیں رباب نے کہا اور وہ جلدی سے بیٹھ گئی مس اسوہ شاید آپ کا پڑھنے کا موڑ نہیں ہے ٹھیک کہا سر اس وقت کچھ کہنے سے پہلے ارشد نے لکما دیا محترمہ ابھی ہی پہنچی ہیں ویسے یہ ان کا نئے ہر طالب علم کا مسئلہ ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی ہم اساتذہ کو بھی یہ درپیش ہوتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے کو جی نہیں چاہتا نہیں نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں اسوہ نے جلدی سے تردید کرنا چاہی مگر پروفیسر صاحب نے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو روسترم پر رکھتے ہوئے کا چلو آج ہم نہیں روسترم پر رکھتے ہوئے کا چلو آج ہم نہیں پڑھتے اور یہ پیریڈ اسوہ کے نام کرتے ہیں ٹھیک ہے سر تینکیو سر واہ واہ بہت عالی مزاگ ہے سر مختلف قسم کی آوازوں سے کلاس روم گھونچ اٹھا پروفیسر حاشم نے کرسی رائٹنگ بورڈ کے سامنے رکھی اور کہا مس اسوہ یہاں کلاس کے سامنے تشریف لائیں بھلا کہیں گے پروفیسر حاشم نے اتمنان بھرے انداز میں پھل جڑی چوڑی مس اسوہ اگر بورا بھلا کہنے سے کسی کو کچھ ہوتا تو آج ایک بھی سیاستدان زندہ نہ ہوتا تمام طلبہ کہکہ لگا کر ہنس پڑے پلیس تشریف لائیں پروفیسر نے ایک مرتبہ پھر اسوہ کو سامنے آنے کی دعوت دی وہ اتنی نظروں کا سامنا کرنا آدمی کو بھکرا دیتا ہے خاص کر اس آدمی کو جس کا پہلے ایسی حالت سے واسطہ نہ پڑا ہو وہ شاید گھبرا کر واپس ہی لوٹ جاتی کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا اب تو سارے دیکھ رہے ہیں یوں بھی کسی کا کلاس کے سامنے کھڑا ہونا اس بات کو تو سارے دیکھ رہے ہیں یوں بھی کسی کا کلاس کے سامنے کھڑا ہونا اس بات کو واجب کرتا ہے کہ تمام اسے ہی دیکھیں اور یقینی تو پر امار کو بھی دیکھنے کا بہانہ تو ملی گیا ہوگا وہ پروفیسر حاشم کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگی ایسے کیا دیکھ رہی ہیں پروفیسر حاشم مسکر آیا شروع کرو بھئی کلاس کو کوئی چیز سناؤ کھنکار کر گلہ صاف کرتی ہو اس نے کہا ایک شعر عرض ہے نہیں جی ہم نے شعر نہیں گانا سننا ہے ارشد نے جلدی سے کہا وہ ایک کھاتے پیتے گرانے کا لڑکا تھا وہ بھی اسوہ کو پسند کرتا تھا مگر اسوہ کا رویہ کا لڑکا تھا وہ بھی اسوہ کو پسند کرتا تھا مگر اسوہ کا رویہ ہر لڑکے کے ساتھ ایسا تھا کہ یہ پسندیدگی بس دل ہی میں چھپی رہ جاتی تھی اس کی تائید میں کلاس میں کئی آوازیں بلند ہوئی گئی گانا 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 بلند ہونے والی زیادہ تر آوازیں لڑکوں کی تھی مگر اگر مگر کوئی نہیں سننا ارشد کی آواز کے ساتھ چند دوسرے لڑکوں کی آواز بھی شامل تھی چلیں کوئی بات نہیں اسوہ تمہاری وجہ سے ان کی ایک پیرٹ کی پڑھائی بھی تو مس ہو رہی ہے پروفیسر حاشم نے ہستی ہوئے سے ترغیب دی اوکے سر اتن دیر کلاس کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد اس کی جھجک اتر گئی تھی اس کی مدھر آواز بلند ہوئی ہزار باتیں کہے زمانہ میری وفا پر یقین رکھنا ہر ایک ادا میں ہے بے گناہی میری ادا پر یقین رکھنا میری محبت کی زندگی کو نظر نہ لگ جائے اس جہاں کی یہی صدا ہے دڑکتے دل کی صورت کی طرح اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی گاتے گاتے اس کی نظر امار کی طرف بڑھی مگر وہ کاپی کھولے الٹی سیدھے لکیرے کھینچ رہا تھا وہ اسی کو گھورنے لگی مگر امار اس سے بے نیاز بے جان کاغذ کو گھورتا رہا اتنی نفرت کہاں تو ایک لمحہ میرے چہرے سے نظر اسے گانے کے بول بھولنے لگے وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر رباب کو دیکھنے لگی جو چہرے پر مسکرات سجائے اس کی جانب متوجہ تھی اور پھر جیسے ہی اس نے گانا بند کیا کلاس روم تالیوں کی آواز سے گھونج اٹھا بہت خوب بھئی امدہ پروفیسر حاشم نے متاثر کن لہجے میں کہا اتنا اچھا تو خود اچھا تو خود لتا صاحبہ نے بھی نہیں گایا تینکیو سر وہ خوش ہو گئی تھی ایک اور ایک اور کلاس کی اکثریت کی آواز کورس کی صورت میں بلند ہوئی نہیں بھئی اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک اور گانے کے بعد آپ ایک اور کی زید نہیں کریں گے جبکہ ہر ایک نے سامنے آ کر اپنی باری بھکتانا ہے مگر اس کی انکار کے باوجود کافی طلبہ مصر رہے کہ وہ گانہ سنائے اچھا ایسا ہے کہ میں سے اس وقت کہ آپ بس ایک گانہ اور سنا دیں پھر کسی اور سٹوڈنٹ کو اپنی جگہ بلا کر آپ واپس بیٹھ سکتی ہیں اچھا ٹھیک ہے سر وہ ہر دل واپس بیٹھ سکتی ہیں اچھا ٹھیک ہے سر وہ ہر دل عزیز پروفیسر حاشم کی بات نہیں ٹال سکی تھی ایک بار پھر اس کی مدر اور خوشکن آواز سے کلاس روم گھونجنے لگا دل کھویا کھویا گمسم دل کھویا کھویا یادوں میں کسی کی گم دل کھویا کھویا عشق پر زوئی زور کوئی زور کوئی نہ گانہ گاتے ہوئے بار بار اس کی نظریں بھٹک کر امار کو دیکھنے لگتی مگر وہ بے گانہ سا بیٹھا سنتا رہا گانے کی بول جیسے ہی ختم ہوئے کلاس روم ایک بار پھر تالیوں کی آواز سے گھونج اٹھا تھا تالیوں کی آواز تھمتے ہی پروفیسر حاشم نے کہا کہ جی میں آیا کو امار کو بلالے مگر پھر اسے ججک میں سوئی ہو اس نے بزاتے خود اسے دھتکارہ تھا اب اس کے لئے ممکن نہیں تھا کہ بھری کلاس میں اسے پکارتی مس رباب ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے اپنی سہیلی کا نام پکارا وہ اسے غسیلی نظروں سے گھورتی کلاس کے سامنے آگئی جبکہ اس رباب ہمیں کون سا گانہ سنا رہی ہیں پروفیسر حاشم نے مزایہ انداز میں کہا وہ اتمنان سے بولی سر مجھے گانا گانا تو نہیں آتا اگر آپ کہتے ہیں تو گانا پڑھ سکتی ہوں بھلا گانا کیسے پڑھا جاتا ہے پروفیسر حاشم متفسر ہوا جیسے سبق پڑھا جاتا ہے سر اوہو چند لڑکوں کی افسوس ناک آوازیں گھونجیں تو یہ کہہ میں دو تین لطیفے سنا دیتی ہوں اس نے تجویز پیش کی اوکی شروع کرو پروفیسر حاشم نے اس بات میں سرحل آیا ایک شخص دکاندار کے پاس وہ لطیفے سنانے لگی اس کے لطائف اگرچہ اتنے اچھے نہیں تھے مگر اس کی صورت ایسی تھی کافی لڑکوں کو زبردستی کہکے لگانے بڑے اپنی باری بھکتا کر اس نے عرشت کا نام دے دیا جو باب اور گانے کا نام دے رہا تھا اور وہ بری بری مو بناتا کلاس کے سامنے آ گیا گانا سنائیں جی گانا اسوہ اور باپ کے ساتھ کئی اور لڑکیوں نے بھی با آواز بلند پکارا تھا اوکی اوکی ارشاد نے ہاتھ اٹھا احمد انگوش ہو گئے تھے اس نے کھنکا کر گلہ صاف کیا اور آنکھیں بند کر کے گانے لگا میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوہ تیری گلیوں میں محبت ہوگی اس نے دو بول ہی گنگنائے تھے کہ اس کی بھدی آواز سے تنگ آ کر تمام یک زبان ہو کر بولے تھینک یو جی تھینک یو آپ نہیں کسی اور کو موقع دیں اور وہ پرشان ہوئے بغیر بولا آپ خود ہی زد کر رہے تھے خیر وہ پروفیسر حاشم کی طرف متوجہ ہوا جو اس کی انداز پر مسکرا رہا تھا سر کیا میں کسی ایسے بندے کو بلا سکتا ہوں جو ایک باری بھکتا چکا ہو نہیں جی پروفیسر نے انکار میں سر ہلایا اس طرح تو تمام کو موقع نہیں ملے گا اوکی سر تو تعلیوں کی گھونج میں تشریف لاتی ہیں سنبل سنبل نے ایک ملی نغمہ گا کر سنایا اور اس کی آواز بھی کافی بہتر تھی اس نے مدسر کو نامزد کیا جس نے مختلف جانور کی آوازیں نکال کر پوری کلاس کو محضوظ کیا اور پھر اسمہ کا نام لے کر اپنی جگہ پر جا بیٹھا اس کی آواز اگر اسوا سے اچھی نہیں تھی تو اس سے کم بھی نہیں تھی کتنا پیار تمہیں کرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہوا جیتے نہیں تم پر مرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہوا اور پھر جیسے ہی اس نے گانہ ختم کیا تمام ایک اور ایک اور کی رٹ لگانے لگے پھر بغیر کی غزل گانی شروع کر دی تھی چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری لوگوں کا کیا سمجھانے دو ان کی اپنی مجبوری غزل کی خاتمے پر ایک اور ایک اور کا شور مچ گیا تھا وہ خوشتری سے ایک اور گانہ سنانے لگی گاتے ہوئے اس کی نظریں زیادہ تر امار کی جانے بھی متوجہ رہی تھی وہ بھی مسکراتی ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اسوا کے گانے پر اس نے بالکل داد نہیں دی تھی مگر اسما کا وہ خوب داد دے رہا تھا اور پھر اسما کا گانا ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ پروفیسر فرکان کلاسٹروم میں داخل ہوا یقیناً وہ اپنا پیریٹ لینے آیا تھا اسی سے اٹھ کر اسے تعظیم دی پلیز سر تشریف رکھیں پروفیسر فرکان جلدی سے بولا میرا خیالیں آج پڑھائی کا موڈ نہیں ہے سر جی آپ بیٹھیں اور سنیں کہ اسما کتنا اچھا گاتی ہیں پروفیسر حاشم نے ایک سٹوڈنٹ کو اشارہ کیا اور اس نے خالی کرسی لا کر ان کے قریب رکھ دی پروفیسر فرکان بھی بیٹھ کیا اسما کھنکار کر اور پھر اس نے پانچوان گانا ختم کیا تھا کہ اس وقت کھڑے ہو کر مو بناتے ہوئے بولی سر ہمیں مزید کتنی دیر اسما احتشام کی گائیگی سے محضوظ ہونا پڑے گا پروفیسر حاشم نے مشکلہ کر کہا تو آپ جائیں نہیں سر میں اپنی باری بھگتا چکی ہوں اب کسی اور کو موقع ملنا چاہیے اوکے پروفیسر حاشم اسبات میں سر ہلا کر موقع ملنا چاہیے اوکے پروفیسر حاشم اسبات میں سر ہلا کر اسما کے طرف متوجہ ہو گیا بہت امدہ اسما آپ کی آواز بہت اچھی ہے دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے مزید گیت سنے جائیں مگر خیر موترزین کا اعتراض بھی برہا کے آپ کسی اور کو اپنی جگہ بلالیں محترم امار اسما محبت برے لہجے میں بولی تھی اسوہ مو بنا کر نیچے دیکھنے لگی نامعلوم کیوں اس ان دونوں کی چاہت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی امار کلاس روم کے سامنے آ کر بولا میں اپنی نظم سناؤں گا نہیں گانا سناؤ دو تین لڑکیوں کی آوازیں ابریں وہ مسکرائیا ضرور سناتا مگر یقین مانو ارشد بھائی کی آواز میں آپ لوگوں نے پھر بھی دو بول برداشت کر لیے تھے میری آواز میں ایک بول بھی برداشت نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے ویسے بھی لڑکا اپنی نظم سنا رہا ہے پروفیسر فرکان جو اب عدب سے گہرہ لگاؤ رکھتے تھے اس کی طرف داری کرنے لگے امار نے ایک تائرانہ نظر طلبہ پڑھ اے ہوا اب نہ کبھی اس کی طرف دیکھیں گے اور پہلے کی طرح اس کو نہ ہم سوچیں گے اب نہ بھولے سے بھی بارش میں ہم نہائیں گے خود بھی تنگ ہوں گے نہ اہباب کو ستائیں گے خود سے اس طور عداوت نہیں ہوتی ہم سے تھک گئے وا وا کیا بات ہے پروفیسر فرکان نے با آواز بلند داد دی اے ظالم یہ کیا کر دیا ایک دو لڑکوں نے آواز بلند ہوئی اب نہ جاگیں گے کبھی دیر تلک چاند کے ساتھ خود کو پھنسنے نہیں دیں گے یوں تیری یاد کے ساتھ اب نہ تڑپیں گے کبھی اس لیے رویں گے اب نہ تڑپیں گے کبھی اس لیے رویں گے اب فقط سویں گے بس سویں گے بس سویں گے جان لٹانے کی سخاوت نہیں ہوتی ہم سے تھک گئے اور محبت نہیں ہوتی ہم سے کیا بات ہے جان لٹانے کی سخاوت نہیں ہوتی ہم سے ہے جان لٹانے کی سخاوت نہیں ہوتی ہم سے ایک لڑکا زور سے بولا اسی وقت ایک اور نے لکمہ دیا سونا اپنے مقدر میں کہاں یار امتحان سر پہ اور جناب کو سونے کی پڑی ہے خاموش یار سننے دو غصے بری آواز میں ڈانٹا گیا جبکہ امار تمام سے بے نیاز اپنی نظم سناتا رہا امار تمام سے بے نیاز اپنی نظم سناتا رہا اب نہ ظلفوں کو تیری کالی گھٹائیں بولیں گے اب نہ آنکھوں کو تیری جیل سے تشبیح دیں گے مثل کوئل تیری صورت نہیں لکھیں گے روخ روشن کو ماہ جوت نہیں لکھیں گے زب ٹوٹا ہے رعایت نہیں ہوتی ہم سے تھکے اور محبت نہیں ہوتی ہم سے اوہ بھائی کس کی ظلفوں کی بات کر رہے ہو ہمیں تو سنہری ظلفیں نظر آ رہی ہیں کہنے والے نے یقیناً اسمہ کی سنہری ظلفوں کی بات کی تھی اکل کی اندے ہو تم اسے جواب دینے والا باعواز بلند بولا کالی ظلفوں کا غم بزاگ گاتی ہے اب نہ مانیں گے کہ سانسوں کے محک آتی ہے تیری مسکان بہاروں کا سندے سا لائے یہ غلط تھا یہ غلط ہے یہی بولا جائے ذکر تیرا یہ تلاوت نہیں ہوتی ہم سے تھکے اور محبت نہیں ہوتی ہم سے امار نے نظم ختم کی اور کلمتالیوں کی آواز سے گھونج اٹھا لو جی اسوہ بی بی رباب نے اس کے کان میں سرگوشی کی تمہاری تمنہ تو پوری ہو گئی نا اب امار بھائی نا تو تمہاری ظلفوں کو کالی کھٹا بولے گا اور نہ آواز کی تعریف کرے گا بلکہ تمہاری جانب دیکھے گا ہی نہیں جائے بھاڑ میں اسوہ مو بناتے ہوئی بولی میں کون سا اسوہ مو بناتے ہوئی بولی میں کون سا اس کی دید یا محبت کے لیے مری جا رہی ہوں بلکل الٹی کھوپڑی کی ہو رباب نے آہستہ مگر پرتیش لہجے میں کہا ہر بات کو اپنی اوپر لے جاتی ہو سب کو بتایا کہ تم نے اسی ہی اس حد تک لائے پھر یوں کہنے کی آخر کیا تک بنتی ہے اور پھر اسوہ کے کچھ کہنے سے پہلے پروفیسر کی آخر کیا تک بنتی ہے اور پھر اسوہ کے کچھ کہنے سے پہلے پروفیسر فرقان کی پاڑ دار آواز گنجی بہت خوب مسٹر امار لیکن برا نہ مانو تو اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ محبت شروع کب کی جو تھک بھی چکے ہو تھکا نہیں سر سر تھکا دیا گیا ہے ارشد کی تنزیہ آواز بلند ہوئی پولیس کی مار بڑھتا ہے کیا پولیس میں سمجھے نہیں پروفیسر فرقان سچ مچ حیران رہ گیا جبکہ پروفیسر حاشم بھی حیرانی سے ارشد کو گوجھنے لگا تھا جی جناب موزے سامین تو آپ نے اس کی دوسرا حصہ سنا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور ایک بہترین نوول ہے بڑے آرام سے بڑے اچھے طریقے